بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دستو اسلام علیکم کوارڈینیٹس کلکولیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی آرک یا سرکل کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پر دیئے گے آف سیٹ کے کوارڈینیٹس کس طریقے سے کلکولیٹ کیے جاتے ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں گیون آرک کے اوپر سٹارٹ پوائنٹ سے لے کر اینڈ پوائنٹ تک ہر 5 میٹر انٹرول پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کیے دے سب سے پہلے میں اپنی اس آرک کی رائٹ سائیڈ پر 2 میٹر کے دسٹنس پر آف سیٹ ڈرہ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر بھی 2 میٹر دسٹنس پر آف سیٹ ڈرہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ان آف سیٹ کے اوپر سیم وہی 5 میٹر انٹرول پر رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کوارڈینیٹ کلکولیٹ کرنے ہے تو میں اس لیے اپنی تمام ایجسٹنگ لائن کو اپنی لیفٹ سائیڈ کے آف سیٹ تک ایکسٹین کر رہا ہوں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈ پر میں کوارڈینیٹس شو کر رہا ہوں تاکہ جب ہم اپنی کلکولیشن کریں تو ہم اپنے کام کو چیک کر سکیں کہ ہماری کلکولیشن کے مطابق ہمارے کوارڈینیٹس ٹھیک کلکولیٹ ہوئے ہیں یا نہیں جب بھی ہم کسی لائن کو کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز روٹیٹ کیے بغیر اسی اینگل میں رہ کر جتنا بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کی ویو سی بھی چینج نہیں ہوتی تو اس لئے ہماری ان تمام لائنز کی ویو سی بھی جو ہم نے آلڈی کلکولیٹ کر رکھی ہے یہ چینج نہیں ہوگی جسٹ ہمارے سنٹر پوائنٹ سے لے کر ہماری آرک تک کا ڈسٹنس چینج ہوئے پہلے ہمارا ریڈیس ٹونٹی میٹر تھا اب ہم دو میٹر رائٹ سائیڈ آف سیٹ لینے کے بعد سنٹر پوائنٹ کے قریب ہوئے ہیں تو اس لئے ہمارا اب سنٹر پوائنٹ سے لے کر ہماری آرک تک کا ڈسٹنس ایٹین میٹر آ رہا ہے اسی طرح جو ہم نے اپنی سنٹر لائنز سے لیفٹ سائیڈ کی طرف ٹو میٹر آف سیٹ لیا ہے تو وہ ہم اپنے سنٹر پوائنٹ سے دور ہوئے ہیں اس لئے ہماری لیفٹ سائیڈ آرک کا ڈسٹنس ٹونٹی ٹو میٹر آ رہا ہے فرمولہ استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی رائٹ سائیڈ پر دیئے گے آف سیٹ کے زیرو سٹیشن پر کوائنٹس کلکولیٹ کریں گے تو فرمولہ کے مطابق سائن ڈیوی ایسی بی تری ہنڈرڈ ٹونٹی نائن ڈیگری تلتی تری منٹ اینڈ پیفٹی سکس سیکنڈ ہماری و سی بی ہے ملٹی بلائٹ دسٹنس ہماری رائٹ سائیڈ آف سیٹ کا دسٹنس ایٹین میٹر ہے تو جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں ہم پلس اپنے فرسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پر دیئے گے آف سیٹ کے زیرو سٹیشن کی ایسٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ نائن نائن ڈیرو پوائنٹ ایٹ ایٹ ٹو آ رہی ہے نیکسٹ اب ہم زیرو پوائنٹ کی نائن ڈنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے کاز ڈیو سی بی 329 ڈگری 33 ملٹ 56 سیکنڈ ملٹی پلائی ڈسٹنس ایٹین میٹر کریں گے جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں اپنے فرسٹ پوائنٹ یعنی سنٹر پوائنٹ کی نائن ڈیرو سٹیشن کی ایٹ کریں گے تو ہمارے رائٹ سائیڈ دیئے گے آف سیٹ کے زیرو سٹیشن پر نائن ڈنگ کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب میں لیفٹ سائیڈ کے زیرو سٹیشن کے کوارڈینٹس کلکولیٹ کروں گا تو اس کے لئے بھی ہم یہی ڈیو سی بی استعمال کریں گے فارمولا کے مطابق سائن ڈیو سی بی 329 ڈگری 33 مینٹ اور 56 سیکنڈ ملٹی پلائی ڈسٹنس اب ہم نے 22 میٹر کرنا ہے کیونکہ ہماری لیفٹ سائیڈ آف سیٹ کا ڈسٹنس 22 میٹر ہے جو آنسہ ریسیب ہوگا اس میں اپنے سنڈر پوائنٹ کی ہیسٹنگ ہیڈ کر دیں گے تو ہمارے لیفٹ سائیڈ آف سیٹ کی زیرو سٹیشن کی ہیسٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی فارمولا کے مطابق ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے کاز ڈیو سی بی 329 ڈگری 33 مینٹ اور 56 سیکنڈ ملٹیپلائی ڈسٹنس وہ ہی 22 میٹر کریں گے جو آنسہ ریسیب ہوگا اس میں اپنے سنڈر پوائنٹ کی ناردنگ 2000 ایڈ کرنے سے ہمارے لیفٹ سائیڈ آف سیٹ کے زیرو سٹیشن کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی مزید 5 میٹر انٹرول کے کوارڈنیٹس بھی کلکولیٹ کر رہا ہوں باقی 5 میٹر کے بعد 10 میٹر 15 20 25 میٹر انٹرول کے کوارڈنیٹس آپ خود کلکولیٹ کر کے چیک کریں گے سیم اسی پراسس کے ساتھ ہم نے رائٹ سائیڈ کے لیے 18 میٹر ڈسٹنس استعمال کرنا اور لیفٹ سائیڈ کے لیے 22 میٹر ڈسٹنس استعمال کرنا باقی ہماری تمام لائن کی ویسی بی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کلکولیٹ کی ہے وہی ویسی بی یوز کرتے ہوئے ہم تمام پوائنٹس کے کوارڈنیٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کے کوارڈنیٹس کلکولیٹ کرنے کے علیے ہمیں ویسی بی کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہماری ویسی بی صحیح کلکولیٹ ہو جائے تو ہمارے کوارڈنیٹس صحیح کلکولیٹ ہوتے ہیں آپ ویسی بی کے ریلیٹڈ میرے پچھلے لیسن دیکھ کر رانمائیہ اصل کر سکتے ہیں اب ہم لیپ سائیڈ کے 5 میٹر انٹرول کے کوارڈنیٹ کلکولیٹ کرنے کے فرمولہ کے مطابق سائن ویسی بی 343 ڈگری 53 منٹ 22 سیکنڈ ملٹیپلائی دسٹنس لیپ سائیڈ آف سائٹ کا 22 میٹر دسٹنس ہے ہمارے پاس تو جو آنسر اسی ہوگا اس میں سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم اپنے فرسٹ پوائنٹ یعنی سینٹر پوائنٹ کی ایسٹنگ 1000 ہیڈ کریں گے تو ہمارے پاس لیپ سائیڈ آف سائٹ کی 5 میٹر انٹرول کی ایسٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے کاز ویل سے بھی ملٹیپلائی دسٹنس پلس فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی میں نے باقی تمام پوائنٹ کی کوارڈینیٹ اس لئے کلکولیٹ نے کیے کیونکہ ویڈیو لنٹی ہو جاتی ہے تو پراسس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے آپ خود کلکولیٹ کر کے پریکٹس کریں اگر میری ویڈیو کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ پری آنے والی ہر نئی ویڈیو کلکولیٹ